اسلام علیکم جی آج میں شاہد بھائی اور ابن فاظل بھائی کو ایکسٹریم کامرس لاہور کی رفتر لائے ہوں ان کو سیر کرانے کے لیے انہوں نے ایکسٹریم کامرس نہیں لیکھا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ریحان بھائی ابن فاظل بھائی آج ہم آئے ہیں ایکسٹریم کامرس کا جو لاہور کا دفتر ہے وہاں پہ سیر کرنے کے لیے تو چلیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دفتر کیسا ہے اور یہاں پہ کیا ہوئے تو آپ نے سوال کرنا ہے حضرت بھائی مجھ سے میں نے آپ کو جواب دینے یہ ان کی آفیس کی جو انچارج ہیں ان کا آفیس ہے پھر یہ ایک اور کلوس روم ہے کانفرنس روم ہے یہاں پر آپ جو ہے اگر آپ قرائے پہ لینا چاہے تو آپ کو پورا کامرہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میرے خیال میں کچھ آفیس کے لڑکے بیٹھتے ہیں یعنی میں بھی قرائے پہ لینا چاہوں مجھے بھی ملے بلکل بسکلی انکیوبیٹر کا مقصد یہ آتا ہے کہ یہاں پر چورزے نکالنے پہلے انڈے سے پھر اس کے بعد ایکسپیرینس اور ان ایکسپیرینس کو کٹھا چھوڑ دینا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ایک آدمی فیکٹری جلا رہا ہے ایک آدمی بیچ رہا ہے ایک آدمی استحار بنا رہا ہے ایک آدمی خیال رکھا ہے ہیکٹری لگانے کا اس سب اکھٹے بیٹھے ہیں کل یہاں پہ کوئی ڈیر سو ڈھائی سو آدمی تھا جب میں آج ان کی آج سنڈے کی نائٹ ہے یہ لوگ لگے پڑے ہیں سیکھنے کی تو ہم بچوں سے ہی پوچھیں گے کہ بھئی آپ یہاں کیوں آتے ہیں لیکن ایکچولی جو مقصد ہے محول پیدا کرنا ہے کہ ایک سبجک کا محول وہ سبجک کیا ہے ان جرنل ای کامرس ہے سیکنڈ ویلتھ بیلڈنگ ہے ایکچول ہے ویلتھ بیلڈنگ صحیح یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ بچہ اپنی میٹنگ کر رہا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے بیٹھے ہیں ڈیلی کی یہاں کلاسیں چل رہی ہیں یہ ڈیفرنٹ سبجکس کی یہاں لکھا ہوگا کہ جی اس وقت یہ کلاس ہو رہی ہے آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں نہیں پڑھنا نہیں پڑھیں ٹھیک ہے تو آپ کوئی آپ آئے آپ کا کوئی خاص آپ میں ساری چھوٹی فیکٹری میکنگ کی کلاس لینا چاہتے ہیں آپ آج ہیں یہاں کلاس لیتے ہیں آپ ایمیزون کے اکاؤنٹ بنانا ایمیزون کے اکاؤنٹ انسسپنڈ کرانا ایمیزون کے لیے پرادکڈ دھوننا ایمیزون کے لیے ایڈورٹائزنگ کرنا کچھ بھی کرنا چاہیں وہ آپ کریں گے اور یہاں کلاس ہو رہی ہوگی اور وہ آپ کر سکتے ہیں بچوں آپ میں سے کوئی آپ کا ٹور دیرنا چاہے گا میں بتانا چاہے گا کون کیا آپ دیں گے آجو تو یہ کلاس روم میں کون سی کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں یہاں بڈبلوما ٹیک ہو رہا ہے جس میں بی سی پیل پی سٹوڈنٹ سوڈ سے ہیں وہ پیل کو پر ٹیننگ کر رہے ہیں پرائیوٹ لیبل کو پر کے پیل کی جو پورڈٹ ہے اچھا ہم کو ای بی سی ٹی کچھ نہیں آتا تو میں پیل بھی بتانا ہوگا اور اور جو بھی کے پیل ہے وہ سب بتانا ہوگا یہ سب کون ہوتے ہیں تو بی سی پیل میں ایسلی ان کا پرورم ہے بی سی پیل کیا ہوتا ہے بی سی پیل ہے اس میں بوٹ کیمپ پرائیوٹ لیبل جی پریوٹکیم کیا ہوتا ہے بوٹکیم کا ایکشنلی یہ ان کا ایک ویڈیو بوٹکیم ہے جس میں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ پورٹر ریسرچ کیسے کرنی ہے اور پورٹر آپ نے فائنڈ کیسے کرنی ہے اس کو لانچ کیسے کرنا ہے اس کو سورس کیسے کرنا ہے جو آپ سمجھنا ہے آپ نے ٹوکر پورٹر ساری جو سٹریٹیجیز ہیں وہ اس کے اندر دو ویڈیو بوٹکیم ہے اس میں انکروڈڈ ہے اس کو آپ وی بی سی کہتے ہیں ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے سو کے قریب کورسز دال دی ہیں اس کو کہتے ہیں ویڈیو بوٹکیم وی بی سی جس نے جو بھی جا کے ادھر سیکھنا ہے وہ والی ویڈیو کورس کرنا ہے جس میں ڈیفرنٹ جو کورسز ہیں ویڈیو بوٹکیم کے جس میں بی سی پیل ہے ایمازون ہول سیل ہے بی سی پیل کیا ہوتا ہے جو ابھی بتایا ہمیں آپ کو بوٹکیم پرائیوٹ لیبل ایمازون ہول سیل اس کے بعد فری لانسنگ آپ نے کیسے کرنی ہے ایمازون اس کے بعد فائبر کو پر جا کر فری لانسر کو پر جا کر اور بھی اس کے اندر کارپی ہیں کنڈل کو پر آپ نے کیسے گانگ بلنے کارپی ساری اس کے اندر سٹریم رائنز ہیں جس کے اوپر ملتپل سٹریمز ہیں دیڑھ سو ان میں سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی آلو سو کھالو ٹیٹیماتر سو کھالو ٹیکنو سو کھالو تو جو بھی سکھالو تو ان کی ڈیفرنٹ سویمز ہیں باقی یہاں پر لائیو ہو رہے ہیں باقی یہاں پر یہاں پر ان کا سٹریم انوارمنٹ ہے جہاں پر جس میں بھی جو لوگ کام سیکھنا چاہتے ہیں اس کو انٹرمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا نیٹ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اپنی بیٹھ کے ٹیمز بناتے ہیں ایجنسیز بناتے ہیں انڈرسکشن کرتے ہیں جو پروجیکٹ آ رہا ہے تو ایجنسیز بناتے ہیں تو یہ ہفتے میں ایک دفعہ منی ہوگا پہلے ہفتے تو یہاں پر باد بھی نہیں کر سکتے دوسرے دردے رہتے ہیں تو آپ کی بھی جو سپیس ہے وہ بیسکلی یہی ہے وہاں پہ آپ بندے چھوڑ دیں اوہہ پیسے چکو اور ادھر ہی بیٹھا کرو تمہارا صبح سے شام تک آٹھ آٹھ گھنٹے کی تین شفتیں ہیں انہوں نے لگائیں گے چائے فری ہے پانی فری ہے باتروم فری ہے دپے فری ہے باقی سبجیز کے پیسے ہیں یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کچھ سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے صرف اپنا آتے ہیں یہ لیپٹوپ اپن کیا کام کیا اور چلے گئے تو ان کے لیے پر یہاں پر ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہیں تاکہ وہ دوسرے کو جان سکیں ان کا نام کیا ہے ان کا بیکگرونڈ کیا ہے ان کی سکلز کیا ہے تاکہ وہ آپس میں کلیبریٹ کر سکیں فوردہ فیوچر بولنرز آپ کون سوالے ہیں میں بورٹکم پرابر لیول سٹوڈنٹ اچھا آپ ایکسٹروورٹر انٹروورٹر ایکسٹروورٹر نام کیا آپ کا محمد شازیب خان شازیب خان محمد شازیب خان یہ وہ کپے لہانے کا سیشن سوالے رہے ہیں محمد شازیب خان آپ کو کیا بیچتے ہیں آپ لوگ سا نام سروس بیچتے ہیں میں پرابیٹ لیبل کی امازون ایک پرابیٹ لیبل کی پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ جی وہ جو میں کٹو وہ کیا کٹتے ہیں بناتا کوئی اور لیبل کسی اور کا بیچتا کوئی اور بیچتا کوئی اور اس کا ذکر بہتا�ہ کانو جی ہے کسی اور مجھے سوچتا کوئی اور ہے مجھے بیچتا کوئی اور جی تو ان کو میں آپ کا بھی چاہے کینے والا ان کو نہ کروی عائد کی حاصل کرنے میں بھی شانہ؟ سب سے پہلے کو جانے سابسا پہلے ہر چاہے ہیں سب سے پہلے، اس آخر کی پہلے ہیں اگر آپ کو چاہے چاہے سب سے بڑی مارکٹ اس کے لیے دیگر ہتی ہے لیکن سب سے بڑی مارکٹ ہے لیکن پر اکانی سب سے بہت ہے پٹھر ایسے کو پہلے ہم پرولکٹ ایسے کو سارے ہیں کہ ہم ایک وینن پرولکٹ نکالتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی سورسنگ کرتے ہیں اس کو اچھی سورسنگ ہو جائے جس میں ہمارے اچھے پروفٹ مارجنز ہو جائے شپنگ انکلیوڈ کر کے ساری فیسز ڈال کے سورسنگ عام طور پر ہاتی ہے چائنا سے ہوں ہم نورملی کرتے ہیں لیکن اور بھی کافت ایر پلیٹ فوم ہے پہنی ہماری ٹرائی ہوتی ہے سر اسے پہلے ہم پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں اس سے پہلے تم کیا کرتے ہیں اس سے پہلے میں اسے پہلے میں ایک ٹریکل انجینیر ہوں یہ بتاو شال بھی مارکٹ کیتے دفا گیا ہوں کافی دفا گیا ہوں پہل سیل سیکشن میں کیتے دفا گیا ہوں جی کہ ہوں وہاں پر کسی کو بچوں کے جوتے بنانے ہو پتہ ہے وہاں سے مل جاتے ہیں بتا ہے کہ پیل کام ہوتا ہے وہاں پہ نہیں ہے نہیں پتہ پتہ کرنا چاہو گے یہ ابنے فازل صاحب ہے آپ نے یہاں سے دس بچے لے کے جو بھی سورسنگ والے ہو ان کے ساتھ وہاں جا کے دو گھنٹے تین گھنٹے ان کے دوست ہیں شیخ صاحب ان کے ساتھ گران ہے اس کے بعد یہ آپ کو لنچ کرائیں گے تو آپ کو سورسنگ آف کلوٹس بٹنز پرادکٹس آ جائیں گے جو آپ لوگ ابھی علی بابا سے یا سے دونتے ہیں یہ آپ لوکل پاکستان سورسنگ کر سکیں گے اس کے اندر جو جو مسائل تھے کہ بھئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے فلانا نہیں دمکانا نہیں وہ سب آپ کو یہ کر دیں ان کے پاس ایک ہزار پرادکٹ ان کی اپنی ہے جو یہ کرتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ اگر جاتے جاتے نمبر لے لیں اور کس دن چھاپا مارنا ہے گھمنا ہے کھانا کھانا ہے ان کے ساتھ آکے کر لیں ٹھیک ہے نا یہی چیز آپ اور چڑھو فروٹس کی بھی پرادکٹس ہیں ان کے پاس فروٹ کے جیم فروٹ کی پرادکٹس ہیں کھانے پینے کی تو جو بھی سورسنگ والے بندے ہیں دس ان کے ساتھ آپ کچھ کہہ رہے تھے جی بلکل ٹھیک ہے میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ایک کام تو ہم نے کر لیا کہ ہم نے بیشنا بھی سیکھ لیا میں ہم نے ریویجنریٹ کرنا بھی سیکھ لیا اب اگلا کام یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں نا وہ بھی ہم نے پاکستانی بیش لیا ہے جی جی تو اس کے لیے ہاں جب ہم میڈین پاکستانی طرح بیچیں گے تو اس اس سے دیکھیں ہمیں کتنا ریوینیو آئے گا یعنی جو لوگ ہمارے لوکل منفیکٹس ہیں ان کے ٹیچر کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کرنے گی نہیں ان کے ٹیچر کہتے ہیں نا پہلے سٹیپ میں وہ صحیح کہتے ہیں ہم پہلے سٹیپ میں ٹھیک ہے کہ جی آپ سٹارٹ تو کریں ہم لیکن اگلے سٹیپ میں یہ ہونا ہی ہونا ہے ہم یہ اس کے بغیر تو اسی لئے تو دس بندے لے کے جا رہے نا مرغے تو آئے نا ہاں جی انشاءاللہ آپ آپ جیسے میں یہ کروں گا کہ میں یہاں پہ باجی سے بات کر کہ ان کا ایک سیشن رکھا ہوں گا سورسنگ کے اوپر ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ان کو جانتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ان کو جانتے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ابھی ملتان میں سیشن ہوا تھا ان کا بھی یہی سیشن کرانا ہے کہ اگر آپ لوگ پروڈکس بیچ رہے ہیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی فیکٹری لگا کے جو دراز والے بندے خاص طور پر وہ کیوں نہیں ابھی تک ٹی ایل بنا رہے پروڈک کیوں نہیں بنا رہے ہاں تو وہ یہ آپ کو جو چیز چاہیے ہو یہ بندہ بھی دے دیں گے فیکٹری بھی لگوا دیں گے خود ہی کر دیں گے آپ ان سے صرف سمان پکڑیں اچھا سر یہاں پہ ان کو بیچنا پرابلم ہے یہ کہتے ہیں کہ بندے کو بیچنا نہیں آتا یہاں سیلز میں کون ہے پی بی سی والا کون ہے یہ بندوں کو بیچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں جی یہ ایک لاکھ موبائل بھیج تو ہی بھیج دیں گے لیکن ان کو ایک لاکھ مو سے نہیں بولنا ہوتا آپ جو کام کرتے ہیں وہ موہ والا ہے یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والا ہے سکرہ ہے نہیں بکرہ ہے تو آپ ان سے سیکھ لیں یہ آپ سے سیکھ لیں یہ الگ دنیا کے مخلوق ہیں ملکے کریں ہم ایک سیل کر رہے ہیں وہ کریں یہ اپنے کام ایک سیل کر رہے ہیں آپ کی بریجنگ آپ کر رہے ہیں سر آپ جیساں کہہ رہے ہیں میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو پرموٹ کریں لیکن جو لوجسٹک کے مسئلے ہیں اس کو کیسا سولٹ کیا جائے گا جو سب ہم کرا دیں گے آپ پریشان نہ ہو گے گبرانہ نہیں بڑا یہ بڑا اچھا ہے آپ نے نکتہ اٹھایا بات یہ ہے کہ جب ہم کرنے لگیں گے تو راستے کھولیں گے اب دیکھیں جسنا میں سروس دے رہا ہوں میرے پاس کلائنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لئے پروڈکٹ دونڈو میرے اس ڈونڈلی مارکٹ اچھی ہے اس کی ہم اس کی سورس کرو مجھے یہ لوکل مارکٹ میں بھی اچھا مل گیا کہ پروفٹ مارجن سا ہم آپ کو کرا دیں گے نا آپ کو سکتے ہیں چھارے کام آپ کو تھی نہیں آتے دوسرے کام نہیں آتے یہ تقریبہ ہمی ریڈٹس جو ہے نا اگر ہم چائنہ سے بھیجتے ہیں سر ہم کرا دیں گے نا آپ کو آپ فکر رہے ہیں سر ہم کرا دیں گے نا سر کرا دیں گے نا نہیں میں ایک پروڈک کہہ رہا ہوں جس کی سورسنگ میں نے چائنہ سے بھی آپ کو جو پرابلم ہو میرا نامعلوم ہے نا تجھے بتائیں میں جبران نصر کی جو یوٹوپیا کا جو بندہ ہے نا میں اس سے آپ کو کلیکٹر دوں گا وہ آپ کو ساکتے ہیں نا کوئی تو کر رہا ہے نا ابھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نیچرلی جن کے سورسز ہمارے پاس اچھے ہوتے ہیں سکیل ہمارے پاس اچھی ہوتی ہے کس ان کی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم سب کچھ کر پائیں لیکن بہت کچھ ہم کر پائیں گے بہت کچھ اور باقی یہ جو سسٹم کی بات ہے وہ جب ہم کرنے لگیں گے تو وہ اس میں بھی امپروومنٹ آ جائے گی اب یہ آپ پتہ ہیں یہ جو چھوٹے آرڈرز ہیں یہ باکسیز کے اور پیزاز کے اور یہ سارے پاکستان سے جا رہے ہیں بڑی بندس میں جا رہے ہیں اور بہت لوگ اس میں تو مطلب وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ تھا تو یہاں سے ہو گئے ہیں اب وہ آپ کہیں گے جی یار یہ بندے کام نہیں کرتے تو وہ کام کر رہے ہیں وہ ایکسیلنٹ کام کر رہے ہیں پاکستان کی دو تین کمپنی آپ کے طویلہ میں ہوگا نا بہت وہ خود ہی بناتے ہیں تو اسی طرح جب ایک فیلڈ میں ہم کر سکتے تو باقیوں ہم کر سکتے ہیں ایسے ہی راستہ بن جئے گا کریں گے تو راستہ بنے گے جی دیفنیٹ کریں گے جی کریں گے کیوں نہیں کس کون بندہ ہے جو کرنے کے راستے میں اس کا نام سکتے ہیں تو آپ تو سارے ماشاءاللہ کرنے والے آپ تو پریکٹی کرنے والے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ ہم بھی کرنے والے ہیں آپ بھی کرنے والے ہیں تو ہم مل کے جو ہے وہ سب کا بھلا ہے سوال سوال ہمارا انٹریکشن کرا دی ہے تو اب یہ سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے کہ ہم آپ ہمارے پاس کام آئیں گے آپ ان کے پاس آجیں چلے میں ایک ہی بات ہے ہم آجتے ہیں آپ کے پاس آجیں آپ ان کے پاس آئیں آپ یہاں پہ سیشن رکھیں اور اس میں بتائیں کہ آپ بتائیں گے کیا مثال کے طور پر آپ نے بتانا ہے کیا بتائیں گے بتائیں سجی ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو چیز ہمارے پر پڑی ہے اور اگنور ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ وہاں سے ڈونڈ رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی مثال ایک مزری پام ہوتا ہے ایک درخت بوٹا ہوتا ہے اس کا بیج ایک بیج جو نا وہ دیکھیں آپ کا کتنے کا بیک رہا ہے وہاں پہ ایک بیج ایک کلو میں میرے حال ہے کوئی چار پانچ سو بیج آ جاتے ہیں ایک ڈالر کا ایک بیج بھی رہا ہے آپ کو ایمیزون پہ دیکھیں اور پاکستان میں وہ بیج جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں مقرین تو مقصد یہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے کہ یار یہ آپ کی یہ سیلیبر کمارڈٹی ہمارے پاس ہے تو ہم آپ کو ملازت ہیں بس جو چیزیں آپ دیکھیں ہمارے پاس جو سورس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یار یہ بیس تیس پچاس چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کی مارکٹ دیکھیں آپ اپنی روانٹ بتائیں کہ یہ یہ چیزیں بکری ہیں ہم کہاں سے بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایسے ہی مل کر تو سیشن ختم ہو گیا اور اگل آئیٹم سر جی میں بتایا تو ہے اگل آئیٹم اگلے بقاعدہ ہ ہم ان کے پاس آتے ہیں ہم کوئی لیسٹ لے کے آتے ہیں کوئی بیس تیس پروڈٹ کی ان کو ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ڈھونڈ لیں کوئی بیس تیس چیزیں ہم کسٹم کے مسائل بھی اس پہ بھی کروا رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں جب بھی پروبلم آئے گا نہیں نا ہمارے جو دوست ہیں بہت سے وہ چونکہ ہمارا جو بیسک فیلڈ ہے وہ انجیننگ سیکٹر سے ہے تو ہم لوگوں نے جو پارٹ سینسر مختلف انڈسٹری کے ہے وہ بتا ہے کہ پاکستان سے ایون لہور دروگوالا سے ہم یورپ کو فیڈ کر رہے ہیں ہولینڈ میں جرمنی میں ہم سے یہاں سے ہم لوگ بقاعدہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایک کنٹینر پار منت ہم لوگ مختلف پارٹ سینسے بھیجتے ہیں اور اس میں یہ سارے مسائل آتے تھے نا تو افصال ہو گئے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے جب ہم کرنے رکھتے ہیں ہمارے لیے بڑا ایشو تھا آرڈر لینا آرڈر لینا پھر ان کی مسئلہ ہے نہیں اور اس سے اگلا مسئلہ تھا کہ ان کی جو قوالیٹی ہے جو ان کے لیے ایکسپیکٹی اس کو یہاں پروڈیوس کرنا لوکل وینڈر سے وہ بنوانا تو یہ سارے کام کر کے اس کے بعد یہ سارے مسئلہ لیمنیٹ کر کے ہم وہاں تک پہنچیں کہ جی ہمارا ہمارا اب یہاں پہ ریگولر جو ہے وہ یورپ کو انجیلنگ سیکٹر میں مال جا تو یہ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جی ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا آپ چیزیں ڈونڈے آپ کام لے گئے ہیں ہم آپ کو لیڈز بھی دے دیں کہ یہ یہ چیزیں ہم بنا سکتے ہیں بلکہ آپ کے لیے یہ بڑی خبر ہوگی کہ جو ایرو سپیس انڈسٹری یورپ کی اس کو ہم یہاں سے دے رہے ہیں پروڈٹس پاکستان سے ہم اس سٹینڈرڈ کی چیزیں ہم یہاں سے بنا کے اور وہ بھی اچھی خاصی مطلب ہے کہ ملین آف ڈالر کی ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں ایرو سپیس انڈسٹری دنیا کا جو پہلا مون پر لینڈنگ تھی آپ کو معلوم اس کا راکٹ کی ٹیسٹنگ ٹھیک ہے تو یہ ایسی جی ہاں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو جب آپ ایک ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پتہ سلتا ہے کہ پاگڑ بڑے پاگل پڑیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا بس یہ یہی بات ہے کہ جی کنیکشن جو ہے لوگوں کا آپس میں ہم نے کرنا جب تو یہ بلکل یہی وکٹری ہے اچھا آپ کا پرابلم ہے آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو بیشنا نہیں آتا یہاں پہ کوئی ایسا ہے جو بیشنے کا ایکسپرٹ ہے پی پی سی کا ایکسپرٹ ہے جن کو بتائیں پی پی سی کیا ہوتا ہے پی پی سی کیا ہتا ہے آسفا دیکھے شای سے در besten پودے پی 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 سی میں ہوتا ہے کہ ایمازون پر ابھی ایڈ صلاحتی ہیں وہ ہم ایمازون پر لانچش کرتے ہیں تو ایمازونries کے ایڈبرٹائزنی کا ایک اپنی اک پرپوم ہے جہاں پے ہم إن، پرد کے جو کیی وڈز ہیں اس کے جو ٹوپر ایلیمنٹ کیورڈز ہم پر ہم ایڈ چلاتے ہیں پھر وہ ایمازون کے جو سرچ ریزرٹس ہیں اس میں ٹوپر آتی ہیں کچھ کیورڈز کو پر وہ کچھ سیکنڈ پورٹ اور آگے جو سون پیجز ہیں ان کے پر شو ہوتی ہیں تو یہ کہ جب کوئی جو بائر ہے اس جو ہماری ایڈ ڈسپلی ہو رہی ہے اس کو پر کلک کرتا ہے اور وہاں سے جو بائی کرتے ہیں تو ہم اس کا وہ سی پی سی پی کرنا بڑتا ہے اس کے طور پر ہمیں سی ازادی ہیں میں آسان آلفاظیں بتاؤں گی اوپر سے گزار گیا دیکھیں آپ گئے کہ میں نے گازر خریدنی ہے ایمازون پہ گئے آپ نے لکھا میں نے گازر خریدنی ہے انہوں نے کہا جی میری گازر کا نا آپ کا کہنا ہے ارسلان کی گازر ہے آپ کا کہنا ہے یہ کہتے ہیں یہ ڈالر کی ہے ایک کلو وہ کہتے ہیں یہ نوے سنڈ کی کلو ہے وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پہلے تو ریٹ سیکھ کرتے ہیں کیا ریٹ آ رہا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے 65% میں لے لو یا اس کے سامنے وہ اشتہارانا شروع جاتے ہیں میری ہے تو دو ڈالر کی لیکن میری خرید ہو گئے تو یہ فائدہ ہوگا ابھی کیا ہوتا ہے یہ ہے مارکٹنگ یہ وہ مارکٹنگ ہے جو آپ ابھی نہیں استعمال کرتے میرا خیال میں تو نہیں کرتے ایلو والا جو ہے نا ایک ایکسپورٹ لیفٹور والے ملے ان کو ابھی تک نہیں آپ مل گئے تھے نا آپ کے بس پرولکٹ پڑی ہے بک نہیں رہا ان کا کیا پرابلم ہے ان کو جتنا مال دینے دے دو کیونکہ وہاں پر بلین کسٹمر بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو اب گاجر خریدنے والے یہ بتا سکتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج کتنی گاجر بکی تھی جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آج اتنے کی گاجر بکی تھی اتنے کلو بکی تھی تو آپ اس حساب سے پلان کر سکتے ہیں کہ میں نے اتنی گاجر ہوگانی ہے یا تھی گاجر بیچنی ہے یا مگہ بیچنے ہیں یا موبائل بیچنے ہیں اس کے حساب سے یہ پوری کیمپین ڈیزائن کریں گے اب آپ کی فیکٹری میں جتنی کیپیسٹی آپ لگا سکتے ہیں لگا لیں یہ وہ ساری بیج دیں گے جو آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے بیچنا وہ ایمیزون پر جا کے بہت آسان ہو جاتا ہے دراصل پر جا کے بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ہر چیز ڈیٹا آپ کے پاس اویلے پر لیں آپ وحساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا بکنا ہے ابھی تو ہم تکے پر چلتے ہیں اوہ یار یہ بنا لو بڑا بکے گا پہلے بنا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں بنانے کی ہم آپ کو پہلے بتائیں گے کیا بنے اب آپ اس میں ایڈ کریں جس میں کہہ رہا ہے نا ایمیزون پر اور دراز پر بیچنا آسان ہو گیا صرف ایمیزون اور دراز نہیں اب تو لوکل پیل پر بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ یہ موڈرن ڈے کی ایڈورٹائزمنٹ ہے لوکل پیل کے سر ہمارے پاکستان کے اندر ہم اپنا سٹور بنا کے اپنی ویب سائٹ پر اپنا ای کامرل سٹور بنا کے جو اسمان چختائی کرتا ہے وہ دراز پر نہیں بیچتا ایمیزون پر نہیں بیچتا وہ گوگل ایڈورٹس کے ذریعے کسٹمر لے کر آتا ہے یوٹیوب کے ذریعے کسٹمر لے کر آتا ہے لیکن میں پھر بھی ایمیزون کو پریفئر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت آسان ہے آپ کو کچھ مینیج نہیں کرنا یہاں پر آپ کو بہت ساری ویب سائٹ سرور سافٹر بہت ساری چیزیں مینیج کرنی ہے یہاں پر کچھ کام کام ہو جاتا ہے جب کروڑ پر بنا لیں پھر آپ پھر آپ اپنا لوگ پھر آپ کی پیل میں بھی ہائے ہو جاتے ہیں آپ کی سیلنگ ڈالر میں ہے تو آپ کی پروفیٹ مارجن کافی ہائے ہو جاتے ہیں اور جو مارکٹ سائز ہے وہ بھی بلینڈالر میں ہے پاکستان کا مارکٹ سائز ہے وہ سم بلینڈالر میں ہے لیکن جو امازون کا مارکٹ سائز ہے وہ فور ہنڈر بلینڈالر ہم لیٹس بور یہاں پہ اگر بناتے ہیں آزا مارکٹ میں یا شالمی میں ہول سیل میں بناتے ہیں پھر ہم ریٹیل مارکٹ میں جا کے کہتے ہیں یا یہ میرے ایک سیمپل ریکھ لو بک گیا تو مجھ سے اور لے لینا نہ بکا تو نہ لینا پھر اس کے پاس کسٹمر آئے گا وہ اسے اگری کرے گا اس کے بعد لیکن ایمازون پہ یہ سب ایزی ہے کیونکہ ایمازون پہ ہر ڈیٹا آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہے کی ورڈ ہم اسے کہتے ہیں جو سرچ کسٹمر آ کے ٹائپ کرتے ہیں جیس طرح گاہ آ کے ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دوئے ایمازون پہ اس طرح آن لائن کے وہ کسٹمر آ کے ٹائپ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے وہ ڈیٹا ہمارے پاس آلیڈی آویلیبل ہوتا ہے ہم اس پہ کمپین چلا دیتے ہیں کہ جو بندہ یہ ٹائپ کرے گا میری پرڈکٹ اس پہ ٹاپ پہ آنی چاہیے اس کے ہم ایکسٹر پے کر دیتے ہیں جس طرح ہم یہاں پہ سیل لگاتے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک فری یا ایک پہ اتنا ڈسکاؤنٹ ٹائپ آف جو گھڑز ہیں وہ کچھ سپیسیفائیز ہیں یا جو بھی اس میں میں کیا پوچھنا چاہاں پانچ پرڈکٹس دس پرڈکٹس کا آئیڈیا ہمیں دیتے ہیں ہم وہ سب چیزیں ایمازون پہ چیک کرتے ہیں کہ آیا اس کی سیل سیل ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اچھا آٹو پارٹس بھی سیل ہوتے ہیں اور انجینئر پارٹس بھی اور اس طرح کے مکانیکل کی چیزیں آپ پوری پوری گاڑی بیچ سکتے ہیں مشین بیچ سکتے ہیں پارٹس بیچ سکتے ہیں آپ کی جتنی کی کیٹرلوگ ہے نا آپ کو ایمازون پہ دکان ہونی چاہیے لیکن اس کے اندر ایک اور ہوتا ہے کہ اگر کچھ بڑی پروڈکٹ کم کر رہے ہیں اس کے لئے بجٹ بھی ہوتا ہے ان کے نیک ٹاول ہم نے سیل کرنا ہے نا پاکستان سے جو فرس لیول کے پر ٹاول کی ریسنگ ہے نا اس کی دس کروڑ پہ ہم انتلی سیل ہے اور ان کے سام اس کو لانچ کرتے ہیں ہمیں چاس کروڑ کا بجٹ چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے وہ دیکھنا ہے کمپوٹیشن بہت زیادہ ہے نا ایسی پروڈکٹ جس میں کمپوٹیشن زیادہ ہے اس میں مارکٹنگ کا بجٹ بڑھانا بڑھتا ہے ایسی پروڈکٹ جس میں کمپوٹیشن کم ہے پانچ ہی آدمی بیچ رہے ہیں دو آدمی بیچ رہے ہیں تو مارکٹنگ ہی نہیں کرنے پڑتی لگا ہوا ہے اس جگہ سٹیبل ہے آپ یہ کہیں کہ کے ساتھ میں اپنا برگر کا ٹھیلہ لگا لوں تو مجھے سیل آئے گی نہیں آئے گی کیونکہ وہ ایک جگہ پہلے سی اسٹیبلش ہے تو اس طرح کی مارکٹ گیپ بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ کمپوٹیشن ہائی ہے سیل آبیسلی ہائی ہے لیکن آپ نہیں جاتے وہاں پہ یہ مجھے اب یہ سمجھ لگی ہے کہ یہ جتنے لوگ یہ ماہرین ہیں نا بیچنے والے ان کا کم از کم ایک مہینہ جو ہے نا یہ مارے پاس لگانا ضروری ہے اسی لئے آپ کو انکو بیٹر میں آکے خود بیٹھنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے پاس ابھی نہیں آئیں گے ایک مہینے کے بعد آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجے گا پہلے نہیں آسکتے میں آپ کو سیلی پکڑ کے لائے ہوں کہ آپ یہاں بیٹھیں آٹھیں یہ ان کو بھی ان کو پتا نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہی کیا کر سکتے ہیں ہمیں تو دادا ہو گیا نا ان کو بالکل نہیں پتا ہماری سلائیتوں کا تو جب یہ یہ ہمیں دیکھیں گے ہمارا سسٹم کام دیکھیں گے انہوں نے کہنا ہوں یار اس میں تو کمپیٹیشن ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو بیج نہیں بڑا سان ہے یہ اوہ اچھا یہ ان کا یہ موڈل نہیں ہے ان کا موڈل ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس آتا ہے انویسٹر ہمم وہ آکے کہتا ہے یار میں نے اپنی دکان کھول لیا ہے انویسٹر نے پروفٹ ہی گئن کرنا ہے اب یہ کہہ رہے کہ جس میں کمپیٹیشن ہے اس پر ہمیں بہت میند کرنی پھٹا ہے انویسٹری کو یہ نہیں چاہیے پروڈکٹ پاکستان سے چاہینا سے انویسٹر کو چاہیے پروڈکٹ ہو پروفٹ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس کمپیٹیشن ہی لیس ہے آپ کے پاس اتنی ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہیں اتنی ملد ہے اور اس کے اوپر سیل کرنے والے کام لوگ ہیں اور ان کی جو مانگنے والے ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ جی ہمیں مل جائے چیزیں تو پھر وہ اس میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور پھر ہمیں بھی بڑا ٹھیک ہے تو یہ یہ تھوڑا سا ان کو تعرف ہونا ضروری ہے سیکٹر کا کہ جی ہم یہ یہ چیزیں ان کو نہیں ہے یہاں پہ ابھی نہیں ہے نا یعنی جب بھی میں نے سوک بیٹھے ہیں سنی تھا ان بڑے والے تو وہ جب بھی اس کو میں نے بولتا ہوں پاکستانی پر کیادن نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر چیلنجز بہت ہیں اور ان کا گول اور ہے ان کا گول یہ ہے کہ ان کے پیسے جلدی جلدی بناو زیادہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ان کا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے سیکنڈ ڈیوٹی ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا یہ سارا کچھ پیرلل ہی ہوگا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہوگے ہیں بال سفید آپ کریں پاکستان کو ٹھیک ان کے بال ابھی کالے انہوں نے لڑکیاں لینی ہے شادی کرنی ہے گاڑیاں لینی ہے سر یہ بال سفید کرنی خون سفید ہونے کا معاملہ ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر خون سفید نہیں ہوا تو پھر ایسے ہی سوچیں گے سب پاکستانی بھارات انشاءاللہ آہ مل کے یہ ہی ہوگا جو آپ کی نالج ہے وہ ان کو آپ ٹرانسفر کریں نہیں ایسے ہی ہے میں مجھے بہت سمجھ آئی ہے کہ ان لوگوں کو کس چیز کا تعرف دینا چاہیے تاکہ یہ اور بہتر پرفارم کریں دیکھیں بہت سارے بیج ہیں ٹارگٹ جو آپ بیچ سکتے ہیں ڈالر والے ہاں ہاں بہت سارے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہم اس دن بیٹھے تھے کہاں پہ ہم سن تھر مٹھی جا رہے تھے تھر پارکر میں تو رستے میں ایک پودا ہوتا ہے دودھ والا جس پہ سے لال پرپل رنگ کا پھول نکلتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو پوڑ بھوڑ 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 وہ بہت ہوتا ہے ہم ایسی ہم میں نے جا کے اس کو پہلے گوگل کیا اس کو سالے کو کہتے کیا ہیں پھر انگریزی کا نام نکالا پھر ایمیزون پہ گیا تو اٹھائیس ڈالر کے چار بیچ یہ بہت ساری جگہ پہ ہو رہا ہے یہ بھنڈ بہت ساری جگہ ہو رہا ہے ایک جو دوگا نہیں ہو رہا آپ مرگا لے لو ایک سو پچاس ڈالر کیلو ہے سر میں نے کالے زیتون گائے کو کھاتے دیکھا ہے گارے کے دور پہ اچھو اس کا تیل دوہزار پہ لیٹر بکتے ہیں اس گائے کا دودھ کیا بھا ہے چلیں جی کسی کو کے سوال آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم اٹھا کے آگئے انشاءاللہ آپ کو ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ مزہ آئے گا بہت اچھا لگر یہ آپ سے ملکے آپ کی باتیں سنگی ہے بڑے انتھوزیسٹک بچے ہیں بڑے ان کی چمک ہے ان کے چیروں میں یہ آرٹی ہے یہ آرٹی ہے لیکن ویگ ڈیز میں آئیں گے تو یہاں جگہ نہیں ہوتا ہے سہارے انتھوزیسٹک بچے ہیں اچھا یہ بتایا ہے شاید کے چھوٹی چھوٹی ایسی فیکٹریہ ان کو بتائیں تو صحیح کہ آپ کونسی فیکٹریاں لگاتے ہیں یا کونسی لگا سکتے ہیں موکر یا سوپ بنانے والی آنے کے ساتھ ہے وہ ایک ہی دیکھتی ہے کہ سارے پاکستان نے سوپ بھی دیکھتی ہے صاحب نہیں بیتنا ہے پردر میں جو چھوٹی فیکٹرییں لگانا سکھا رہا ہوں وہ ہیں پلپ بانانے کی چھوٹی فیکٹری جوس پلپ کسی اس کی مانگو پلپ ٹاماتو پلپ وغیرہ جوس بنانے کی چھوٹی فیکٹرییں لگانا سکھا رہا ہوں یہ جو نیچے ٹائل لگی ہوئی ہے اس کے نیچے جو باؤنڈ لگتا ہے ٹائل باؤنڈ اس کی فیکٹری لگانا سکار ہے جوتے بنانے کی فیکٹری ہے ان کا نام ہے ابن فازل میری پیج پہ جاؤں ہمان کو ٹیک کیا ہے فوڈ آئیٹمز منی فلور ملز واشنگ پاوڈر جوتے بنانا ڈیٹرجنٹس بنانا سوپ بنانا یعنی فورٹی سیمن قسم کی ایسی مایکرو فیکٹری ہیں جن کی پریکٹیکل ٹریننگز ہوتی ہیں اور میں یہ شروع سے لے کے آخر تک آپ لوگوں کو لگانا سکاتا ہوں مثال مکورپین کی ریجسٹریشن اس کے راو میٹیریل اس کے پیکنگ میٹیریل اس کی مشینری اس کی ٹریننگز اس کی ایگزیکشنز اس کی سیلز اس کی مارکیٹنگ یہ ساری چیز ہیں فورٹی سیمن مایکرو فیکٹریز جو ہیں وہ میں الحمدللہ پاکستان میں میں لگانا سکارا ہوں اور بہت سی بہت سی سینکڑوں ہزاروں جو ہیں اب تک لگا چکے اچھا ایک کوئشن ہے اس مایکرو فیکٹری گئی منیموم انویسمنٹ کتنی ہے ریکوائر میں دیکھیں دیپینڈ کرتا ہے بہت سے ایسے لوگ انجینروں نے ٹین تھاؤزن سے بھی اپنے کام شروع کی ہیں لیکن میرا معنی یہ ہے کہ تین لاکھ سے لے کے دس لاکھ روپےے تک ایسی چھوٹی فیکٹرییں لگ سکتی ہیں جو پچاس آزار سے ایک لاکھ روپے مہانہ انکم دے سکیں اور چار سے چھ مہینے لگتے ہیں ایسی فیکٹریاں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں اس کے لیے ہارڈ ورک بہت سلوڑی ہے اس میں سیل سائیکل کا کتہ ٹائم تھا جی سیلز کا سائیکل کے بتا رہا ہوں کہ چار سے چھ مہینے لگتے ہیں اسیلے تو بول رہا ہوں ادھر آکے سیل سائیکل چینج ہو جاتا ہے ادھر آکے تو چھ دن میں ادھر چینج ہو جاتا ہے بلکو چینج ہو جاتا ہے لیکن فورٹی ڈیز میں میرا ماننا ہے کہ بندے جو ہیں وہ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں پہلے جو چالیس دن ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں اسی میں ہی چھوٹی پیکٹریوں میں بہت سارے لوگوں کا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ آگے چلیں گے یا نہیں چلیں گے آپ کی مارکٹنگ سٹریجی کیا ہوتی ہے مارکٹنگ یا سیلز کی سٹریجی کیا ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں نے آپ کے پاس رہ کے یہ سنننے یا سننے ڈیسائی کہکہ لگو بھی بیجتے ہیں پسیال کیا پیسے کمار کے لائے گے یعنی کہ کہ آپ کی بہت سیلز پرسن spln اس پیالے Freda کے ساتھ جاتا ہوں لاکتا ہے شہروں میں لگی ہوئی ہے اور یہ جو پرائیویٹ لیبلنگ کا کنسیپٹ ہے آپ کا یہ میں بہت زیادہ لوگوں کو سکھا چکا ہوں یعنی آپ نے مائکرو پیکٹری لگا لیے اور ریحان بھائی چاہتے ہیں کہ اپنا برینڈ لانچ کریں تو ان کو صرف اپنی ریجسٹریشن کروا کے لیبل بنوانے اور آپ نے ان کو پرائیویٹ بنا کے پیک کر دینا اب انہوں نے اپنا پرائیویٹ اٹھا کے یا خود بیچنا ہے یا آگے اچھا ان کے ان کے لیے میں آپ کو سب کو جو سن بھی رہے ہیں ٹی وی پہ ادھر بھی جاؤں گا کہ ان کی خانے وال میں یہ سنڈے کو سکھاتے ہیں آپ ضرور جائیں ایک دن کے لیے سیکنڈ نہیں ہاں پورا دن کا کوچنگ سیشن ہوتا ہے سیکنڈ یہ کیا کرتے ہیں یہاں ہی پہ کون سی علاقہ ہے رائیوینڈ روڈ کی اوپر بھی وہاں فیکٹری سکولنگ کا بزنس ٹاکس کے نام سے وہاں پہ بھی جا کے آپ دیکھیں ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو بیشنا نہیں آرہا یہ پڑیشان ہیں ان کو ان کے جو کسٹمر ہیں مجھے بیشنا آتا ہے جو مایکرو فیکٹریز لگا لیتے ہیں وہ تھوڑا پڑیشان ہیں ان کو ان کی دراز کی دکان ہم ایک سال سے میں ہاں جوڑو کے تھگے خدا کے واسے بنا لو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا وہ نہیں کر پا رہے ہیں جیسے آپ لوگوں کو فیزیکل کا بولا جائے وہ فریٹ میں ملین لوگ ہیں فیس بک پہ ابھی دیکھو کتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑے ہیں ٹائم زیادہ ہو گیا کیا ٹائم دو سو اکتس لوگ لائیو دیکھ ریان اللہ اللہ کے پاس 53 لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے اگر انہوں نے ویڈیو بنا کے دراز پہ دالنے کے بعد صرف اناؤنس کر دیا یہ پروڈکٹ ہے ٹھک بک جائے گی استیار بھی نہیں لگانا لیکن ان کو یہ نہیں آرہا تو ان کی مدد آپ نے یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ سسٹم کریں کہ ان کے جو فیکٹریاں بک رہی ہیں آپ ان کو سرویسز آفر کریں کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو جو ہے آن لائن بھی بیجھ دیتے ہیں مینی فیکچرنگ ہی تو ان کی دس ہزار ان کے پاس پروڈک مینی فیکچرر ہیں جن کو آن لائن بیجھنا نہیں آتا تو آپ ان کو سرویسز آفر کر رہے ہیں پیلڈ میں جا کے بیجھتے ہیں شاپ کو شاپ ڈسٹریبیوٹرز یا ڈیلرز کو ڈھونڈ لائک آپ کو ایکسپرٹ کی نیڈ ہے ان کو آن لائن ایکسپرٹ کی نیڈ ہے یہ چار مہینے لگا کے سیلزمنشپ سکھاتے ہیں وہ بندہ سیلزمنشپ مری جانا ہے نا اسے پھر بھی اتنی سے مارکٹ میں بیجھتے ہیں آن لائن جائے گا تو تھک دراز پہ وہ آن لائن ایڈز کا ایکسپرٹ ہائر کر لیں یا فیس بک ایڈز کا اور انسٹرگرام ایڈز کا تو می بھی آپ کی مارکٹنگ اب آپ سوچیں کہ آپ میں سے کون سے جا کی ان کو اوریینٹیشن یا ان کے لوگوں کو اوریینٹیشن دے گا یا آپ کے ساتھ فیس بک لائپ کر لیں گے یا سنڈے کو آپ جو ان کے پاس دو تین سو لوگ آتے ہیں ہر سنڈے کو کتنے آتے ہیں تقریبا لیتے ہیں سب کو کھانا بھی ملتا ہے سب بچارے کہاں کہاں سے آتے ہیں لیکن پریشان ہوتے ہیں ان کی آپ بہت ہیلپ کر سکتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں اتنا بڑا انکیبیٹر اسی طرح کا ہو وہاں ہر وقت لوگ جو ہیں وہ اور وہ ریزیڈنچل انکیبیٹر ہو کیونکہ وہ بچارے غریب ہوتے ہیں ان کے بارے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ابھی میرے پاس پلال جو ہے آہ نو شہروں میں ہیں یہ آہ سینٹرز میں ہیں اور کل ملا کے سب ہی میں تقریباً پچاس لوگوں کے رہنے کا انتظام ہے اور آہ لوگ رہتے بھی ہیں کوئی دو دن کو چار دن کو ہفتہ کو دس دن سیکھتے ہیں لیکن یہ کپیسٹی بہت کام ہے ٹرافک ہافیس نہیں لیتے نا کوئی ہافیس یہ سب کچھ فری کرتے ہیں جی گیٹس بیٹس لیے نہیں ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے بیٹا افورڈ شادی کے لیے پانچ لاک روپے پیدا کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے نہیں پیدا کر سکتے کر سکتے نا مسئلہ یہ کہ اس کی وجہ سے یہ اس کی سپیڈ سلو ہے اگر یہ پیسے لے رہے ہوتے تو ان کے سامنے بھی ایک ساکھے بزر آ جاتا ہاں کمپوٹیشن بڑھتا چالی جگہ سینٹر اور وہ کھولتا یا نہیں ایک سال میں دس آپ نے کھول لے تو پچار چالی اس نے کھول دالے یہ چار سال سے کر رہے ہیں فری آف کاؤس کر رہے ہیں تو ایکسپینڈ نہیں ہو رہا اس کی ورث نہیں ہے نا اس لیے ان کو بار 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 بولا ہے خدا جب اس سے پیسے چارج کرو جاکہ لوگ دیکھیں کہ اس میں پیسہ ہے بلوگ ادھر جمپ کرتے ہیں جدر پیسہ ہوتا ہے پیسے بنانے کے لیے آ رہے ہیں یہاں رات کے بارہ بجے بیٹھے ہیں پیسے بنانے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ وستے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں اللہ وستے کے لیے میں ہوا رہا پی ہیں سارے نہیں آتے ہیں سارے نہیں آئیں گے صحیح ہے تو اگین آپ سب کا شکریہ ہم نکلتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ آہ کنیکٹیڈ رہیں گے آہ سیلفیاں لے لیں سب ان کے ساتھ شروع آپ کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں ان کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں میرے ساتھ تو تم لے چکے نا نہیں پہلے